الوررک کے گوبندگڑ میں مزدوری کے پیسے مانگنے کو لے کر کے دو پکشوں میں خونی سنگھرش ہو گیا ہے اور دونوں پکش ایک دوسرے پر دھاردار ہتھیار لے کر کے پوٹ پڑیں جانکاری کے مطابق بونہ نامک مصری نے دوسرے پکش کا مکان بنانے کا ٹھیکہ لیا لیکن مکان مالک ٹھیکے دار کے 49,900 روپے نہیں دے رہا تھا مکان مالک کا یہ آروپ ہے کہ مصری نے ان کا مکان پورا نہیں بنایا اور نہ ہی مزدوروں کو پیسے دیئے اس بات کو لے کر کے دونوں میں بیواد ہوا پھر گاؤں کے پنچوں نے ایک بار پہلے دونوں پکشوں میں راج دینامہ کر آیا لیکن پھر ان میں سے جھگڑا بھی ہوا اب حملے میں دونوں پکش کے درجانوں لوگ گھائل ہو گئے ہیں سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی ہو اور گھائلوں کو اسوطال میں بھرتی کروا دیا ہے فیلحال اس پورے معاملے کے جانچ جاری درموز کی پورٹ دی درموز ازلوز میرے بڑک جیٹ کلڑ کا آیا پورٹ دی ہاتھ کار دی تمہا پر وہ آئے بول اوروں میں اور انہوں نے ان کو پر ان کے پاس مہتیار تھے جیسے کی لاتھی وغیرہ اور کافہ تلوار وغیرہ تھا اور انہوں نے ان کو پر کلیا جس میں تانچیا وغیرہ ہوتا ہے نا کھلاری جس سے میرے پیتا جی کے بھی لگی ہے جو میرا بڑا پاپا ہے اس کے بھی یہ گاؤں گہنس راوٹ کی ہے جاتی جوگی مسلمان دو گھٹوں میں آپس نے جھگڑا ہوا تھا اسے مکانوں کے آئے کچھے کو لے کر انہیں دونوں پاتھوں میں دائر ہوئے پاتھوں میں زیادہ دائر ہیں ایک آئے ایک مجرور